نیا صاحب کے جو کبوتروں میں جو کبوتر اڑتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے دوستو آپ سے مطمئنہ گزاری شاید ایک بار ہمارے ساتھ ملکے دروشی پڑھ لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبرک وسلم یا ہیو یا قیون لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من نزو عالمین امجند علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج پھر ہم نے علی بھائی سے ٹائم لیا ہے ٹھیکنہ علی رضا بھائی پورا نام ان کا میاں علی رضا ٹھیکنہ ان کا نام ہے پورا اور آج پھر ان سے ٹائم لیا ہے کافی دوستوں نے مجھے پرسنل طور پر میسج کیے تھے تو خاص کر کے جو مجھے میسج کیا تھا وہ حسین بھائی کہا تھا ہمارے ورسیس پاکستان نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا پیار کرتے ہیں تو انہوں نے بچوں کے لیے کہا تھا تو میں نے اس کے لیے بھی کچھ تھوڑا ٹائم لیا تھا اور بھی دوستوں نے کہا تھا کچھ دوستوں نے شگرد ہونے کے لیے کہا تھا تو انڈیا سے ہیں بھائی ٹھیکنہ دو بھائی انڈیا سے ہیں جو شگرد ہونے چاہتے ہیں افستادی کا تو وہ بھی پوچھیں گے افستادی اس کے لیے آپ کیا طریقہ کریں گے اور میرا جو اہم سوال ہے کہ مییہ صاحب کے جو کبوتروں میں جو کبوتر ارتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور نہ ارتے کی وجہ کیا ہے اور انہوں نے ٹھیک کرنے کیا طریقہ کر کیا ہے یہ پوچھیں گے میں ایک علیبؑ بھائی میں علیبؑ بھائی چھتا کیا تھا میں بہت شکریہ آپ نے جبارہ ٹائم دیا تو آپ نے اپنے قیمتری ٹائم سے دیا ہے ٹائم صدیتہ بہت ہے کہ آپ کیلئے ٹائم نکلنا تھوڑا مشکل ہے کہ سما سے لے گے شام تک جوہ پہ رہنا پھر اس کے بعد یہ قبوتوں کی یہ ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل ہے تو اس کے لیے آپ کا شکریہ تو سر آج جو میرا آپ سے سوال ہے سب سے پہلے تو حسین بھائی کے لیے کیا میسیج دیں گے حسین بھائی کے لیے میسیج یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک پرسیجر ہے کہ میں نے اتنے ذرا شکر نہیں رکھے میں اگر یہ دیکھوں کہ کوئی اچھا یا شدد رکھنے والا بندہ ہے یا شو کو آگے لے کے چلنے والا بندہ ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے کچھ کریں گے وہ ہماری لائن میں آئیں انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہماری طرف سے ہم کو گفت دیں گے تاکہ وہ اپنے گفت کو دیکھیں اس کی پرک کو دیکھیں اس کو اڑا کے دیکھیں اس کو جوڑوں میں لگا کے دیکھیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے بس کیا ہے ٹھیک ہے میں تو پہلے کہتا ہوں کہ آپ ہم سے نا ایک لنگر لے کے جائیں جی اس کو ازمائیں جی پھر ہماری طرف آئیں اور پھر اس سنسلے کار کو آگے استاد شدگی کو لے کے چلیں تاکہ آپ کو ہی پتا چلے یار میرے استاد میں کیا کوارٹی تھی انہوں نے کیا دیکھ کے جوڑے کو لگایا کیا دیکھ کے اس کے بچے نہیں لوائے صحیح اور آگے اس کو جیسے لے کے چلنا ہے وہ آگے کب سے تو صحیح کرنے کا آپ کا طریقہ کر کیا ہوگا ٹھیکی کرشید کا یہ ہی آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ تھوڑا سا ٹائنگ گزارے ہمیں بھی بتا لگے ہمارے شکید میں کتنا جنون ہے وہ شوک کے لیے کتنا جنون رکھتے ہیں اور اس کو سمجھ لے کے لیے آپ کو میں نے اسے بات کی تھی دس سٹوڈنٹ بیٹھے ہو نا جسے سمجھ لے نا وہ اینڈ والا بھی جو ہوگا وہ بھی سمجھ سکتا ہے جو آگے بیٹھا وہ نہ سمجھ سکے نہیں سے طریقہ کا جو شکید آپ کریں گے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا آج جیسے خان دلاور خان صاحب پارٹی کے وہ سائٹفیکٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے وہ پاک سسٹم جو تھا پرانا وہ سسٹم ختم کر دیا تھا آپ پرانے سسٹم کو ہی نہیں نہیں دیکھیں میرے پاس شوک میں جتنی مزید شدت آجائے لیکن جو ہم ایک پیرامیٹر پر کھڑے ہوئے نا جی ستادش کی دین آج بھی مارا رول ہوئی ہے آج شادیوں میں آپ کو سملے کے میڈیا پرسنٹ تو آگے کیمرے اچھا آگے جو دیت دور آگیا لیکن جو رسم اور آج ہمارے پرانے ترکے سے چل رہے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آئی ٹھیک ہے چینج یہ انہوں نے کی ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ آپ تیل میں دیکھو آپ بڑھانی خار کر دیں تو یہ گریپ گھر میں بھی تیل میں دی ہوتی ہے ایک میرے گھر میں بھی تیل میں دی ہوتی ہے اسی طرح کبوتربازی میں بھی جو ہے نا یہ آپ کا نکھا رہا ہے استاد دی شیدی کا اور اس محول کو آپ محسوس کریں کہ میں نے اتنے بندوں میں یار شیدی لی ہے یا استاد میرے نے مجھے تمام میں بلایا ہے ٹھیک ہے یا مجھے ادھر ملی پھر پیچھے میں نے ان کی بیگ بھی رکھ رہی ہے جی اسے رات کو چاہے دو بڑے فون کریں میرا فرض بنت ہے کہ ہاں بیٹا کیا بات ہے جیسے میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں میرے لیے میرے کبوتر میرے بچے ہیں صحیح میرے لیے میرے بچے ان کا اور ان کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے اور میرے شیدوں میں بھی یہی فرق نہیں ہے کیونکہ استاد کا رتبہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے صحیح بیگو صحیح انشاءتہ میری کوشش یہ کہ میں چند رکھوں لیکن ان کو ان کے مطابق جو ہے نا ڈیل کر سر صحیح بہت اچھی بات کی سر بہت شکریہ سر جو جو میرا آج کا مین سوال ہے فرض کریں میں نے میاں صاحب کے کبوتر لے لی ہیں آپ سے ہی میں نے لی ہیں آپ سے کبوتر اڑھانے کے لیے اپنی شوق کے لیے تو وہ گھر جا کے آپ یقین سے کہہ سکیں گے کہ وہ ساری شام تک اڑیں گے دیکھیں یقین سے تو آپ ایک موبائل لے لیں ٹھیک ہے گرنٹی تو آپ کو کمپنی دے رہی ہے لیکن وہ گرنٹی آپ کو یہ چیز کی نہیں دے رہی ہے کہ آپ نے موبائل کو چار دنگ پہ لگائے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو سانس نہیں آنے دینا راز ساری لگا ہوا ہے صبح اس نے پھولنا ہی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے ساتھ ہر ایک جانور ڈویلپ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی ٹریننگ کوئی بھی ہے اس کا مطلب اس میں آپ کی بات کو میں اتفاق کروں تو سارے کراس اڑتے ہیں لیکن ٹریننگ کا اہمیت رکھتی ہے سر دیکھیں اب کراس آپ اس طرح نانا کریں کہ آپ اگر لال آنکھ ہے تو اس میں آپ نکہ ڈال دیں تو اس کو نہیں کریں میں آپ کو صرف ایک فرق بتا رہا ہوں ہر نسل کی اپنی نویت ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کی کٹنگ اچھی کی ہوئی ہے ان کا کندہ اچھا بنایا ہے جوڑ ان کا اچھا ہے آپ ان کا ماں باپ اچھا دیکھ کے لگایا ہے اس کے آگے آپ کو اچھی مید ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی کبوتر نہیں اڑتا لیکن اگر وہ اٹھا رہا تو آپ سے ٹریننگ اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو جوڑوں میں اجمال ہے جوڑوں میں اجمال ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے اگلا بچہ اس کا کام کر گیا آپ کو دکھا دے گا صحیح وہ نسلی نا نہیں اگر بات تو اگر آگی نا دیکھیں اناڑی بندے کے پاس ابھی اٹھا رہا ہے اب اس نے ٹریننگ کی ٹھیک طریقے سے نہیں تھی ابھی اس نے ٹھیک طریقے سے ٹریننگ نہیں تھی اس کے باپ کو بھی نہیں تھی اس کے بچوں کے بھذاailed اگر ازام یہ ہوگا کہ یہ فلاء استاذ والے کبوتر ہیں یہ اچھے نہیں ہیں یہ اٹھتے نہیں ہیں کہ اس سے پر ٹرنگ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ہاں اسے اگر Panel کے بارے میں پتہ ہوگا دیکھیں میری نظر میں تین چیزیں ہیں جی 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 اچھا بیلنس کبوتر کا ہو ٹریننگ اچھی ہے اور اس کے ساتھ خوراک اچھی ہو جو بندہ یہ تین چیزیں منٹین کرتا ہے نا تو اسے میرے خیال سے میرے خیال سے کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے فلان کر کے اُتر اُرتے نہیں ہیں امجد میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جی آپ نے ایک کمرے میں قبولتا رکھے ہوگی جی ٹھیک ہے ایک اُتر بچہ نکلا ہے جی وہ کمرے میں دس صاف کر گیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے اس نے باہر کبھی دیکھا ہی نہیں ہم آپ اس کو نکال کر رہے ہیں نا وہ کیا ہوگا وہ گلیوں گلیوں میں ہو جائے گا صحیح کس لیے اس کی اندر کیا ٹریننگ ہوئی ہے ایک بند کمری کیا ٹریننگ ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے آپ نے وہی کبوتر کا چاہتے ہیں کسی کے بھی گھر کا ہو یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کسی کو پرانی یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں دیکھیں کئی دوست کہتے ہیں یا فلاں استاذ کے گھر کے کبوتر اُڑے لیں انہوں نے اپنی گلتی نہیں ماننی کیوں نہیں ماننی کہ کبوتر پروری جو کام ہے نا اگر آپ اڑانا چاہتے ہیں تو اس کی ٹریننگ شروع سے لے گے انڈ تک بچے سے لے گے بڑے ہونے تک دس آپ ہونے تک اس کی ٹریننگ ہے جب اس کی آپ ٹریننگ مکمل نہیں کریں گے تو چاہے وہ کسی بھی بلیڈ لائن سے کبوتر ہے کسی بھی استاذ کے گھر کی نسل ہے تو آپ ویسے نہیں اڑے گی تریننگ دے رہے تھے دانا پانی کر رہے تھے آپ کو بھی وہی چیز اپنانی پڑے گی سی طرح یہ سر سر دیکھنا ایک بچہ ہے کچھ نسلوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے آپ نے اس کو سٹارٹنگ موڈ آیا ہے وہ سٹارٹنگ موڈ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن دس آپ کیوں اس نے وہ روک گیا ہے ٹھیک ہے اس کی تھوڑا سی ٹریننگ چینج ہو جائے گی کیونکہ ویٹ میں آگا ہے یہ بڑی چیز کون کرتی ہے یہ کون کرتی ہے ایک بچہ اپنی فٹنس میں ہے چاہے وہ دس صاف کر گیا ہے جی اس نے اگر اڑایا ہے نا آپ اس کو کریں گے اس نے دن با دن نکھرنا ہے کیوں کیونکہ وہ اس ایج میں سے باہر آگے جب اس کو خوراک لگ رہی تھی آپ اچھا دانہ ڈال رہے ہیں ان کا ویٹ ہو گیا ہے اس کو ویٹ کو آپ سٹارٹنگ تو چھوٹے ہوتا اوڑ گیا اس کے بعد جب اس نے اچھی خوراک ڈائیڈ لینا شروع کی لیکن وہ اتنی جو ہے نا انچائی پہ نہیں اٹھ رہا نیچے آگا ہے ٹائم نیچے آنا شروع ہوگا نیچے آنا شروع ہوگا پھر تبارہ سے اس کی خوراک کو چینج کریں جی کہ جہاں آپ اس کو دس دن بعد یہ پانچ دن پر اڑھا رہے ہیں اس کو روز روٹین مرائیں صحیح ایک ایک دو دو گھنٹے کر کے پھر اڑھا لیں گا صحیح ایک ہے جس کو آپ نے دس پر صاف کر کے اپنا محول دکھا دیا کھڑے گا وہ آپ کو کام کر کے دکھائیں گا کیوں دس صاف کر گیا ہے اسے سب تریننگ کا جو حصہ بچے کا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بچے کا تریننگ کا حصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بچہ جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے جی دانا لینا چھوڑا جب وہ خود کھانا شروع ہو جائے جی سمجھے کہ آپ نے اس کا تریننگ میں لے آنا تریننگ میں لے آنا تریننگ میں کیسے لے آنا کہ آپ کا ایک گھر کا مول بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے یا گرین کیا جو اس کا مہول ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے اس نے ایک جگہ بنائی ہوگی ادھر اندر بھی کریڑ کی کونے میں یا پھٹی کی اوپر اس نے اپنی جگہ بنائی ہوگی وہ اندر بھی پھٹی کی جگہ بنا کر رکھا ہے اوپر بھی بیٹھے گا کہیں اپنی جگہ بنا کر بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی ٹپ دے رہا ہوں نسل کو چیک کرنے ٹھیک ہے ہم جب آپ اس کو باہر نکالیں گے نسل کو مہول دکھانا شروع کریں گے تھوڑا سا بچے کے لیے ٹریننگ کے لیے آپ اتنا رکھیں اس کو دانا کم ڈالیں صحیح یہ بہت بڑی بات ہے دوستو تو بچے کو دانا کم ڈالنا اس کی کیا وجہ سے دانا کم ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ ویٹ ہلکے میں آپ کو اڑکے دکھائے گا نا جی ویٹ کے ساتھ نیڈا ہے صحیح زیادہ پانی پیا ہوگا تب بھی اس کیلئی پرابلم ہے صحیح زیادہ دانا بھی کھائے گا تب بھی پرابلم ہے آپ کیا کریں گر سکتے ہیں جی اس صورت میں گر سکتے ہیں آپ کیا کریں جی کبھی دانا تھوڑا سا اس کونے میں ڈال دیا جی ٹھیک ہے وہ کارا کے کبھی دانا اس کونے میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اتنے ویٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے شام کو جب آپ روٹین کے مطابق دانا ڈالتے ہیں اس کو سارا کٹھا ڈال اچھا یہ جو دانا کونوں میں ڈالنے یہ بھی ٹریننگ ہے کس ہے جی بلکل گھر دکھانا جیسے فور زیمپل وہ جال پہ نہیں بیٹھا آیا ہے تکاور سے چور ہے وہ نہیں بیٹھا ہے لیکن اس کو یہ بتاؤ کہ یار یہ ساتھ جو ہے دیوار ہے یہ بھی میری دودھ میں آتی میں ادھر بھی دانا کھایا ہے یہ ٹینکی یہ بھی میری دودھ میں آتی میں ادھر کھانا ہاں جی آپ اکثر دیکھیں آپ ایک تھاپ کیوں دیتے ہیں جی وہ یہ یار یہ مارا جو ہے نا بچہ یہ سٹارٹنگ جہاں اس نے پاؤں لگائے وہ وہیں پکا ہو گیا جب آپ کے گھر میں آپ کے مول کے مطابق وہ پکا ہوگا وہ وہیں آئے گا تھوڑا سا پیچھے آ سکتا ہے تھوڑا سا آگے آ سکتا ہے لیکن وہ گھر کی حدود ہو یہ ہے ٹریمی کتنی کلی سے شروع کرنی چاہیے یہ آپ کو میں نے کہا جب دانا چھوڑے دانا چھوڑے بھی تو اس نے کلی نہیں گرائی کلی نہیں گرائی لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اڑنا شروع ہو گئے دنڈے کی سختی کب کرنی چاہیے دنڈے کی سختی کتنی کلی میں جاگے کرنی چاہیے دنڈے کی سختی جب آپ یہ ٹریننگ کریں گے نہ آپ کو اتنا ڈنڈا استعمال کرنا ہی نہیں پڑے گا نہیں کتنی کلی میں جاگا اب ہم نے اس کو اڑانا شروع کرنا نا آپ نے کم اس کم اس کو چھے چھے ساتھ کلی کا ہو ٹھیک ہے اس وقت میں اڑانا کیا ہے تو وہ اپنی مردی سے اوپر بیٹھا دو تین گڑے لیے بیٹھ گئے علی بھائی ایسے کئی استازہ گرام ہیں وہ اہمیت دیتے کہتا ہے کہ دو کلی سے بجھے کو اڑانا شروع کریں اور اسے چھے کلی تک اڑاتے جائے جب وہ ساتھویں کلی گرائے تو اس کے باہر کے تین والے پر کاڑ دیں لیکن جو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں دوسری کلی سے لے کے چھٹی کلی تک اسے پرواز کی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جب پرندہ خوشی سے اٹھنا شروع کر دے نا خوشی سے اٹھنا شروع کر دے نا اس کو آپ سکتی بھی کریں گے نا وہ آپ کی برداشت کرے گا صحیح کیوں کیوں کیونکہ آپ نے اس کو پہلے پیار سے اس جگہ پہ لائے ہیں صحیح او جگہ پہ لائے آپ نے تھوڑا سا ڈنڈا سکت بھی کیا نا تو وہ برداشت کرے گا جب آپ سٹارٹنگ اس کو یہ چیز کرنا شروع کر دے گا نا زیادہ ڈنڈا کیا آگا کہ وہ کہیں ادھر بیٹھ جائے گا کہیں ادھر بیٹھ جائے گا نہیں یہ چیز تو ختم کرنی یہ بڑی آپ نے کی جو یہ بات شہ بھائی آپ کے لیے بڑی زبردست بات کی افساد جی نے اس کو پریکٹیکل میں کرے نا پریکٹیکل میں بار بار چھڑیں گے تو وہ دائم آئے بیٹھے گا سر جاندر آ کے بیٹھ رہا ہے جی نیجے سے ابھی اس کی سکتی جو ہے اس کی سانس اتنی پکی ہے کہ وہ جال تک جا سکتا ہے آپ اس کو سمان میں لے کے جانے کی سوچ ہے ٹھیک ہے ابھی ندان ہے جب دسویں کلی کا مطلب کیا ہے سوڑا سا مچھورپن میں آگیا ہے اپنی جوانی کی سٹارٹنگ میں آگیا ہے لیکن وہ اتنا سمجھ دار تو ہے کہ اس نے یہ گھر دیکھا ہوا ہے اس کے بعد جب جائے گا ٹائم بھی کرے گا تو گھری آئے گا گھنٹہ لگا لے گا چار گھنٹے لگا لے گا سر گھنٹے لگا لے گا لیکن اس کو واپسی پہ یہ بتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے میرا گھر یہاں میرا بچپن گزراؤ ہے صحیح 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 بچپن آپ نے دکھایا ہے یعنی ڈنڈے پہ آپ کو شام کو لانا ہے تو سر ایسے نہیں ہوتا آپ پیکٹیکل جو ہوتا ہے نو پیکٹیکل ہوتا ہے اس کے پر آپ فوکس کریں دیکھیں سو لوگ شروع ہونی چاہیے شروع ہونی چاہیے اگر میں اس بچے کو دسویں کلی میں یا آٹھویں کلی میں جا کے نکالتا ہوں تو وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے گر سکتا ہے وہ ریزرٹ نہیں دکھا سکتا جو اپنے استاد کے گھر جو اپنے اوریجنل گھر دکھا رہا ہے سر آپ پریننگ میں دیکھیں نا ہاں دی آپ ایک بوتر کے پاس جا رہے وہ ڈر رہا ہے ہاں دی اب ایک بوتر آپ ادھر روٹی کے پورے بنا رہے ہیں وہ آپ کے پاس آگیا ہے کیا ہے کہ وہ آپ سے ڈر نہیں رہا آپ کے مول کو سمجھ چکا ہوا ہے صحیح ٹھیک ہے جب وہ آپ سے ڈر نہیں رہا پھر ادھر جا کے بھی نہیں ڈرے گا جہاں آپ نے اس کو ڈنڈا مارا ہے صحیح ٹھیک ہے تو میں نے اوپر کی طرف جانا ہے صحیح ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ٹریننگ جو ہوتی نا ٹریننگ سب سے پہلا اسا ٹریننگ ہے یہ ہی ہے کہ کبوتر میں یہ اپنی نسل کے بعد نہیں کرتا کوئی بھی نسل ہو پوری اپنی نسل میں ہو کبوتر ٹھیک ہے جس کو جانا ہی سمان ہے تو وہ انشاءاللہ اسی طرح ہی جائے گا جب آپ اس کی ٹریننگ اچھی کریں گے میں سب کئی دوست ہوتے نا علی بھئی آج آپ سے یہ سوال کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کئی دوست ہیں دیکھیں میں سیل پرچیز کا کام بھی کرتا رہا ہوں اور کرتا بھی ہوں لیکن کئی دوست ایسی کمپلین کر دیتے ہیں کہ یار آپ کے اگر ادھر سے بچے مگوائے تھے تو وہ اڑے نہیں ہیں تو نہ اڑنے کی وجہ بھی تو پتا ہونے چاہیے کہ آپ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں جو یہ تکھیں ایک جگہ پہ اڑ رہے ہیں ایک جگہ پہ ریزارٹ نہیں دکھا رہے اچھا چلیں یہ دیکھیں نا ایک جگہ پہ اڑ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ ریزارٹ نہیں دکھا رہے اس میں کبوتروں کی خامی ہیں موسم کی خامی ہے علاقے کی خامی ہیں کیا چکر ہے ٹیپریچر کا مسئلہ ہے مطلب یہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا انسان ٹیڑھی گا ہاں بلکل ہاں جی تو آپ کو پتہ یہ اس کا نام کیسے پڑا تھا نہیں یہ نہیں پتا ہوں میرے دوستوں کو بھی بتائیں آج آج ماشاءاللہ یہ ہمارے استاد میعظیم صاحب اور میعظیم صاحب نے کافی طرح واقعہ میں سنایا رہا ہے اور اس وقت دیکھا بھی ہوا ہے جی تو وہ میک سب تاتے ہیں کہ ایک نا کبوتر لے کے گیا تھا بندہ نا بچے ساتھ لے کے گیا وہ میاں صاحب نے بچہ اس کو نا گفت دیا یہ لے گیا جی وہ گفت لے کے گیا تو اس نے کیا کیا جاتے ساتھی اگلے دن بچے کو نا ٹانکے اوپر چھوڑ دیا جی وہ بچہ ادھر ادھر موجود دیکھتا رہا اس کے نا کو تقریبا کوئی ساملے کو چار چھے آٹھ گھنٹے اس نے اوپر چلا گیا اتنی اس نے اپنے آپ کو ادھر رکھا جی ایک دم سے اندھیری آئی وہ چلا گیا چلا گیا انہوں نے فون کیا میاں صاحب بڑا بچہ اتنا ہی ہو تو چلا گیا تو میاں صاحب نے کہا یار تیری شاتے بیٹھا سی انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا ایک دبا تھلے بھی ایسی تھا اتنا ہی گیا سی پھر اتنا ہی در بیٹھا رہا تین چار کینٹے تیسرے دن وہ نیچے تھا اوپر آیا ہے دیکھا تو بچہ اوپر بیٹھا اچھا صاحب یہ بہت بڑے کنفیڈنس کی بات ہے میں اپنے پھول کیا فون کیا کہ میاں صاحب وہ بچہ آ گیا ہے انہوں نے کہا میاں صاحب انہوں نے کہا میاں صاحب انہوں نے زیادہ عقل ہے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں عقل تھا بندہ راستہ پول جائے بندہ دوسری گلی تیسری گلی بڑھتے ہوئے انہوں راستہ نہیں لابتا تھے انہیں اپنا کار لاب لیا تیسرے دن تے آ گیا تو اس کی پورڈ میں چیک کیا تو کنکرییں تھی پتھر کھائے ہوئے تھے یہ اب بتائیں اس سے آگے نصر کیا ہو نہیں صاحب یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بہت بڑے کنفیڈنس کی بات ہے میاں صاحب اس نے بھی ٹریننگی دی نا چار گھنٹوں گئی یا دو گھنٹوں کس نے پاؤں لگا لی اوپر نیسی ہو گیا اس نے زیر مرا لی یہ میرا گھر ہے ایسا یہ کنفیڈنس جو ہے یہ بہت ساری مدد بہت اسے کے بعد جا کے بندے کو آتا ہے پریکٹس کرنے کے بعد آتا ہے تو میاں صاحب کتنی پریکٹس ہوگی کتنا نالج ہوگا دوستوں کے پاس یقین کر گئے سارا 8 ڈالس گھنٹے نا کڑڈوں میں گزارنے کے بعد آپ کو فیصلہ کر پاتے ہیں صحیح صحیح ادھر تو میں نے بڑی بڑی جگہ پہ گیا ہوں تو میں نے ادھر دیکھا کہ محول کے مطابق جانور تنگ پڑے ہوئے تنگ کیا پڑے ہوئے پڑڈوں اتنے پیسے لگا دیئے لیکن اندر جہاں وہ بریڈنگ کر رہے ہیں وہ بریڈنگ سیٹ اپ بھی صاف نہیں ہے اور یہ چیز کی صفائی میں نے اگر دیکھی ہے تو میں نے اپنے صاحب کی درمی دیکھی صحیح صحیح صاحب یہ جو اسٹاد جی کا کانفیڈنس تھا میاں صاحب کا یہ کانفیڈنس کابل تعریف ہے ٹھیکنے اس میں کوئی شک نہیں یہ کابل تعریف ہے یہ بہت بڑا کانفیڈنس ہے اتنے دعوے کے سار ہوں ہمیں دعوے کے سار کیاں اور یہی کانفیڈنس یہی کانفیڈنس ان کے ساتھ میں بھی دیکھتے ہیں بلکل بلکل یہی کانفیڈنس ان میں بلکل بہت شکریہ صاحب آپ نے آج بڑی اچھے نالج کی باتیں بتائی ہیں میرے دوستوں کو بڑا اچھا شکرام مجھے لگا ہے آپ کے ساتھ کر کے اور امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا کوئی میسیج دوستوں کو دینا چاہتے ہیں میسیج میں آپ کو نسلوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ کو شاید چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے نمبر پہ کون سا فرندہ ہے جو سمجھ داری میں آیا ہے مرگاپی مرگاپی اچھا ٹھیک ہے جو انسان ٹیڈی اسے انسان ٹیڈی وہ بھی انسان سے جا رہا ہی اب ان سے یہ تو سٹارٹنگ میں ہے نا اکل میں اگر میں بتا رہا ہوں سب سے فرندہ مرگاپی اس لئے ہے تو وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے جب یورپ میں سنو فالنگ شروع ہوتی ہے جی یہ پھر ادھر سے نکلتی ہیں اچھا ٹھنڈ بردار سے باہر ہو جائے یہ پوری دنیا کا چکر لگا گیا پھر اسی جگہ پہ واپے جاتے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی کو نسل ہو سکتی ہے اس کے بعد اس میں ہماری نسل میں کیا آپ کو سب سے بڑی آج ٹپ کی بات بتا رہا ہوں جی جی نوٹ کیجئے کہ یہ جن کے پاس اس طرح کبوتر ہیں نا جی جی وہ اس چیز کو وہ ضرور مانیں گے کہ ہاں جی ایسی بات ہے صحیح ہمارے کبوتروں کی نارمل دوسرے کبوتر سے نوز کا سائز بڑھا ہوتا ہے اچھا لبی ہوتی ہے ڈڈو ہوتی ہے گول ہوگی اور تھوڑی سی موٹی ہوگی موٹی ہوگی جی صحیح اگر کسی نے اتفاق کیا ہو تو مرغابی کو بھی چیک کریں نہیں سر یہ چیز موٹر میں بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر دیکھیں سیانت تو ہے اس میں لیکن اس کی پرواز جو پدرتی ہے وہ نیچے کی ہے نیچے کی ہے نیچے کی ہے دیکھیں نا ایک لکے کی اس کی پرواز بھی خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا اڑنا مور کا تھوڑا سا اڑنا ٹھیک ہے ان میں وہ کمی کیوں رکھی ہے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے ان میں کمی رکھی ہے مور کیا پوچھتے کی اس طرح ہوتی ہے گول جی کمر کو اس کا گردہ لگی ہے اس نے کیا اڑنا ہے یہ سمجھ تو سینس رکھتا ہے بندہ اگر آپ ریسر کو دیکھ رہے ہیں ریسر نے اڑنا ہی چاہی جس طرح کے مردی پاروں چاہے نیچے کی طرف ہو چاہے اوپر کی طرف ہو جی اس نے گھومنا سیدھا یہ اس کے اکسیدیاں میں دیکھ لیں آپ کو اس کے پاس سٹیڑ ملیں گے بلکل سٹیڑ ٹھیک ہے آپ نسلی موتر دیکھیں گے اس کے پڑوں کا تھوڑا سا اوپر کی طرف چکا ہوگا یا نیچے کی طرف ہوگا ٹھیک ہے یا کچھ میں نہیں ہوگا تو آٹھویں اور نومی قیمی میں جو ہے نا وہ آپ کو پر ایک نظر آئے گا جیسے یہ تین فنگر ہے یہ دسویں یہ ہے آٹھویں اور یہ ہے نومی جی جتنی میری فنگر میں سے باہر ہیں اتنی ہی وہ باہر ہوگی صحیح میں دکھائیں یہ دیکھیں یہ فنگر ہے دین میں نے بلکل سیدھے رکھیں یہ ہے دسویں یہ آٹھویں اور یہ ہے نومی جو آتی ہی اچھے کبوتر میں جو باہر کی طرف نگلتی اچھا یہ نومی جو بڑی ہوتی ہے کبوتر میں زیادہ ہوتی ہے اور جس کی تینوں برابر ہوتی ہیں تینوں برابر ہوتی وہ بھی اچھا وہ بھی اچھا ہے لیکن اس میں ایکسٹرا کوالٹی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں نومی زیادہ باہر نگلتی ہیں یا تین جو پار ہوتے ہیں وہ اگر تینوں ایک جیسے ہیں نا شہر میں اوپر سے وہ نیچے سے بھی ایک جیسے ہوں گے لیکن کمر کی طرف ہوں گے یہ اوپر سے اس طرف ہوں گے کمر کی طرف سے اس طرف ہوں گے دونوں میں فرق ضرور ہوگا یا اوپر کے کبوتروں پروں میں فرق ہوگا اور آپ کو اس میں دیکھنے میں ملنے گے جو نوز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نوز تھوڑی سی ہمارے کبوتروں کی زیادہ ہوتی ہے ہمیں موٹی ٹھیک ہے اور ایک عمر کے حصے میں آگا تو بالکل کلیر ہو جاتی ہے نا نظر آنا جن کے پاس ہیں پرانے گوٹر جی ان کو پتا ہے اس میں کیا آتا ہے نوز بہت کونڈ کرتی ہے جب وہ گوٹر کلیر ہوتا ہے نا جی اس کی نوز سینس کام کر رہی ہوتی ہے جیسے اکثر آپ گھر میں اگر محلے میں ایک گلی میں آپ بیانی بنائیں اگر آپ آ کر گلی کی کونے تک ہے نا تو آپ کو ہوتا سے خشب ہوا آئے گی یار اس در میں کہیں بیانی پک رہی ہے صحیح یا کہیں نا کی ساکھ پک رہا ہے کیا آپ کی نوز سینس کام کر رہی ہیں جسی طرح کموٹر جب اوپر سے نیسے آتا ہے اس کی کافی حد تک جو ہیں نوز کام کر رہی ہوتی ہے صحیح بہت اچھی بات کی صرف اور انہوں نے یہ ہمارے ہاں جی یہ میں نے آپ میں نے خود اس کو محسوس کی ہے صرف کئی دوستوں کو پانا ہے میں نے دو تین زیادہ دوستوں کے چلی میں کہتا لیکن میری دو تین دوستوں سے بات رہی ہے ان کا کہنا یہ کموٹر جو ہے گھر کو سون کے آ بیٹھتا ہے میں آپ کو بات رہا ہوں سمیل سے بیٹھتا ہے گھر کی سمیل سے بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی شک بات اس میں مدد کی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جی بلکہ آپ کی نظر میں کموٹر سون کے بیٹھتا ہے یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ گورے کی ریسرچ بھی یہ ہی ہے کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق کو وہ سمندر میں کوئی بات رہا ہے آپ کی بات آپ سے کہ گورے جو ہے نا ان کا شوق جو ہے نا ہم سے پرانا نہیں ہے نہیں صرف اس میں آپ اگر ہسٹری دیکھیں گے نا تو گورے نے ہائی فلائن کا شوق کر کے چھوڑ دیا ہوا وہ چھوڑ دیا انہوں نے اپنے مطابق کیا نا ہاں جی ان کا یہ یہ پاکستان میں یا انڈیا میں اگر یہ نسلیں ہیں نا اگر مولے آزم سے چلتی آ رہی ہیں جی جی انہوں نے اپنے نسلج کی اپنے اپنے جو سمپل بات ہے اگر ایک چیز میرے ادھر پاکستان کی ہے نا تو اگر آپ دوسرے ملک میں جا کریں نا ضروری نہیں ہے کہ اوٹر جا کام کریں کیونکہ ادھر کا محول ہی نہیں اس کو مل رہا ہے صحیح بہتر ہے ٹھانٹ ہے ان کو کیا ہوتر ریزلٹ ملنا ہے بھائی صحیح اوٹر ٹھنڈ میں ہمارا ٹھنڈ میں اڑتا ہی نہیں ہمارے ہائی فلائن تو جب وہ کہتے ہیں گرمی پڑے تب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مان ان کو بھی اس میں علم حاصل نہیں ہوا انہوں نے کہا جی یہ کھٹے ہیں وہ ہی کھو ادھر دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں آگے بیٹھ کے دیکھیں نا تو اگر وہ ادھر بیٹھ کے دیکھیں کہ وہاو اب ادھر جا کام نہیں کریں ادھر کا بیتر دیکھیں نا کیا ہے صحیح کیونکہ ادھر کی جو سردی ہو کیسی ہے صحیح ادھر ہمارے نہیں اڑھ رہے اگر ادھر دس یارہ بارہ گھنٹے اگر ادھر چھے گھنٹے کر رہے ہیں تو ادھر بارہ گھنٹے کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی ایوریج نہیں بنتی صحیح کیونکہ پرواز تو ان کی پوری نہیں ہوتی اوپر بھی ٹھنڈ ہے نیچے بھی ٹھنڈ ہے تو بھوٹر گھر ہمیں صحیح تو ہمارے ادھر جتنی گرمی ہوتی اتنا زیادہ اچھا گھر کبھوٹر تو اتنا اچھا اٹھ کے بھی یار سات بھی تک ہمجد بھائی آٹھ بھی تک جو ہماری اور انڈیا کی کبھوٹر بازی ہے نا دیکھ کافی حد تک ہمارے کبھوٹروں نے انڈیا میں بھی کبھوٹر پرانے وہ ہی پڑے ہیں لیکن ہمارے کبھوٹروں نے کٹنگ کر کے ان کو ڈاک ہم لوگوں نے بتایا ہے ہمارے استادوں نے بتایا ہے ادیا میں اتنی مدد کے پرواز نہیں وہ کیوں ہیں وہ ہی تمام کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے ہیں کہ پہلے ایک بھوٹروں کی جو ٹائننگ تھی وہ دو ڈائی تین بھی ترک تھی کیونکہ ویڈ تھے کہ بھوٹروں کے نا اب آگے صرف ویڈ کو کم کر کے ان کی کٹنگ کر کے جوڑوں میں مادین چھوٹی لگا آگے ان کے ریزرٹ دیکھیں تو وہ ٹائم بڑھ گیا جتنا ویڈ بھوٹر کا ہلکا وہ اتنا ٹائم اوپر بڑھ گیا صحیح بات ہے یہ چیزوں کو سمجھے جو بندہ جوڑوں میں اور ان چیزوں میں رہتا نا وہ ان میں پریکٹیکل کر چکا ہوتا ہے صحیح بات ہے اس کے ساتھ اتنی سی مادی لگائی ہے اس کو ایک سمجھے اس کا پورا میڈیم سائد جو اس کو چاہیے وہ مل گیا اس کے مطابق کبوتر نہ زیادہ ویڈ میں ہوا درمیانے ویڈ میں ہوا بوڑ گیا جو اتنی تھی موٹے وہ ختم ہو گئے اس کی مطلی بریک ہوگی ٹرانسپیریٹی آگے اس کے پڑوں میں وہ آگے کام بھی تو کر کے دکھائے گی نا ٹھیک ہے